پودہ لگانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ربیل اول کی مہینے میں پودہ لگا کے ان کی سنت پر عمل کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے کسی ضرورت مند کی مالی ضرورت کو پورا کروں گا The sunnah I want to follow from now, inshallah is Before entering a closed door, to knock, but not more than three times Also, not to feel bad when no one replies حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اس میں سے کوئی نقص نہیں نکالتے تھے اب سے میں بھی کوشش کروں گا کہ جب بھی کھانا پکی اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو اس پہ میں شکایت نہیں کروں گا بلکہ اللہ کا شکر کر کے کھالوں گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن دو شکرانے کے نفع ادا کروں گا زندگی میں یہ معمول انشاءاللہ سے بناوں گا کہ ہر جاننے والے اور نا جاننے والے کو سلام کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے دن پیر کے دن ایک روزہ رکھتے تھے تو میں بھی رکھوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانہ اور میں اس کو مکمل کرنے کے لئے اپنے چہرہ پر مسکرہات رکھوں گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے دو ایسے افراد کے بیچ میں صلح کرواؤں گا جو آپس میں ناراض ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے گھرے لو قوموں میں مدد کیا کرتے تھے اس مد میں میں بھی اپنے اہل خانہ کے گھرے لو قوموں میں مدد کروں گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں سے درگزر کیا کروں گا اور اس پر صبر کریا کروں گا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہمسائی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے میں اس ربی اللہ علیہ وسلم کے دن انشاءاللہ اپنے غریب بھائی کو کھانہ کھلاوں گا to volunteer your time for a good cause is a great sunnah so from now on i'm gonna volunteer a portion of my time for a mask آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے تو ہاں سے میں بھی یہ سنت فالو کروں گا کہ کوئی بھی رستے میں تکلیف دا چیز نظر آئی تو اسے میں ہٹھا دیا کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے انشاءاللہ اس ربی الاول میں میں بھی بیماروں کے عیادت کروں گا please like share and subscribe real times network